السلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب بہت اللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ویورز آج میں فائنل دعوت کا ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور ایک دو دن لیٹ ہو گئی ہوں ایکچلی میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی یہاں دیکھیں ویورز یہاں ریشین سیلڈ بن رہا ہے اور میں جلدی سے آپ کو اس کی ریسیپی بتا دیتی ہوں یہاں میں نے مکرونیز بوائل کر لی تھی ایک کپ اور ہاف کپ مٹر بوائل کر لیے تھے اور ایک انار ہے اور گریپس یہ دیکھ لیں آپ کتنی گونڈیٹی لگ رہی ہے ہاف پا ہوں گے اور دو تین سیپ تھے دو پیکس کریم کے تھے ایک چھوٹے والا یہ کین تھا کوکٹیل کا اور اب اس میں کریم میں ہم نے آئسنگ شگر مکس کر دینا ہے دو پیک کریم کے تھے نا تو اس میں تھری ٹیبل سپون ہم نے آئسنگ شگر مکس کر دینا ہے اس میں ریشین سیلڈ میں شگر بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہم سالٹ بھی ایڈ کرتے ہیں سالٹ بلکل تھوڑی سی کونٹیٹی میں ایڈ کرنا ہے ایک دو پینچ یہاں مطلب ہاف ٹی سپون بھی نہیں کہہ سکتے اس سے بھی کم جس فور ٹیسٹ یہ دیکھیں جی کریم ویپ ہو گئی تھی اب یہاں میں ایپلز ایڈ کر لوں گی ایپلز کی کٹنگ میں نے کر لی تھی دو ایپلز کو پیل کر لیا تھا اور ایک ایپل چھلکے کے ساتھ ہی تھا اس طرح سے خوبصورت لگتا ہے اس وجہ سے اسے کٹا تھا پھر میں نے اس میں کوکٹیل ایڈ کر لیا تھا ویورز اس میں میں بوائل چکن بھی ڈالوں گی بلکل تھوڑا سا اور کرٹ بھی ڈالوں گی تو وہ بھی بوائل ہو رہا تھا اور اسے بوائل کرنے کے بعد تھنڈا کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈالنا تھا اس لیے پہلے یہ سارے انگریڈینٹس کو میں نے مکس کر لیا تھا اور اب یہ ویپ کی ہوئی کریم بھی میں اس میں ایڈ کر لوں گی یہاں دیکھیں جی یہ سارا کچھ میں نے مکس کر لیا تھا اور اسے رکھ دیا تھا اور چکن بوائل ہو رہا تھا چکن کے اندر ہی میں نے کررٹ بھی ڈالی تھی ایک کررٹ تھی اور ہاف پاؤ چکن تھا بلکل تھوڑا سا ان دونوں کو کٹھے بوائل کر کے میں نے چکن کو چنکس میں کاٹ لیا تھا اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اسے بوائل کیا تھا یہاں دیکھیں جی چکن بھی بوائل ہو رہا ہے اس طرح سے گاجر کی کٹنگ کر لی تھی اور اس کے بھی چنکس کاٹ کے میں نے بوائل کر لیا تھا سوری بوائل کر کے میں نے اس کو کٹا تھا اس طرح سے اس کے چنکس کٹیں گے مطلب اس کو شریڈ نہیں کرنا ہے تو یہ بہت مزے کا لگتا ہے اپسورت لگتا ہے نا یہ سیلڈ میں اور اتنا یمی سیلڈ بنا تھا نا ویوورز آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اتنا لائٹ سا سیلڈ ہے اور بہت مزے کا سب کو بہت اچھا لگا تھا اور ابھی میں اس کی گارنشنگ بھی کروں گی اور پھر میں اسے فریج میں رکھ دوں گی ایک سے دو گھنٹے کے لیے میں نے فریج میں رکھا تھا تو بس سیلڈ ریڈی تھا یہاں دیکھیں ویوورز میں نے یہ کٹ لیے تھے بادام اور پہلے میں نے اس پہ بادام ڈال لیے تھے سیلڈ کو تھری ڈیشیز میں میں نے ڈیشوٹ کر لیا تھا اور اب اس پہ بادام کی گارنشنگ کر رہی ہوں بادام کی گارنشنگ کرنے کے بعد میں اس میں وہ ڈالوں گی سونگی سونگی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کشمش کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ میں اب اس میں ڈالوں گی تو بس اس کی گارنشنگ ہو گی تھی اور بہت مزے کا سیلڈ بنا تھا سب کو بہت پسند آیا تھا اور آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اور امید ہے آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گا یہاں دیکھیں جی مریم انجوائے کہہ رہی تھی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور بین بیگ پہ مست ہو کے بیٹھی ہوئی تھی بچوں کو مست کرنا ہونا تو آپ بین بیگ میں بٹھا دیا کریں بہت حوش رہتے ہیں مریم میرے بھائی کی چھوٹی بیٹی ہے چھوٹے بھائی کی چھوٹی بیٹی ہے زینب بریم چینل ہے نا اس کی ممہ کا ہے وہ تو یہ دیکھیں ویورز اب سیکنڈ ڈش میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے مٹن لے لیا تھا مٹن میں یہ پورا ایک گڈی لسن کی ڈال لی تھی اور ایک پیاس شیل کے ڈال لیا تھا یہ مٹن پلاو کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں میں ڈرائی فروٹ بھی ڈال لوں گی تو یہ دیکھیں اب میں نے اس میں پانی ڈال لیا تھا پانی ہاں سچ میں آپ کو کوانٹیٹی بتا دوں مٹن ای تینک ون کیجی تھا اور اس میں میں نے تین گلاس پانی ڈال لیا تھا اور ون ٹیبل سپون نمک ڈال لیا تھا اور یہ لسن اور پیاس ڈال لیا تھا گرم مسالے میں دیکھیں دو تیز پتے تھے زیرا تھا بڑی الائچی تھی سبز الائچی تھی دارچینی کا ایک پیس تھا لونگ تھے چار پانچ کالی مرچیں تھی دس بارہ اور یہ سب چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی اور اسے ککر میں پکنے رکھ دیا تھا پندرہ منٹ تک مٹن کو میں نے پکایا تھا مطلب ٹیم میں یہ پندرہ منٹ پکا تھا اور بہت اچھا گل گیا تھا لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پندرہ منٹ میں یہ نہیں گلتا آپ لوگ چیک کر لیجئے گا تو اسے تھوڑی دیر اور گلانے کے لیے ہم سٹیم میں رکھ سکتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے ایک لارڈ سائز میں پیاس کٹ لیا تھا اور اس میں ایک کپ گھی ڈال لیا تھا آئل ہی ڈالا تھا اس میں میں نے آج گھی ڈالا تھا تو اسے تڑکہ لگا لیں گے جس طرح نورمیڈی ہم چابلوں کے لیے تڑکہ لگاتے ہیں اس طرح سے یہاں ہم تڑکہ لگا لیں گے ایک کپ گھی میرے حال میں ایک پاؤ گھی ہوتا ہے اور ایک کلو تقریبا چاول تھے ایک کلو مٹن تھا تو اگر جو لوگ بہت زیادہ گھی پسند کرتے ہیں نا وہ وان اینڈ ہاف کپ ڈال لیں لیکن آپ کو پتہ ہے نا میں گھی اور مثالے بہت کنجوسی سے ڈالتی ہوں تو میں نے تو اتنا ہی لینا ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ لیں یہاں ہم پیازوں کو براؤن ہونے تک ویٹ کریں گے فرائی کرتے رہیں گے اور یہ ساتھ میں میں نے لسن اور ادرک کا پیسٹ بنانا تھا وہ یویلی جیسے بناتی ہوں لسن اور ادرک ڈال کے نا لسن کی پانچ چھے جووے تھے لسن کے اور ادرک کا ایک انچ کا پیس تھا اسے میں نے نمک ڈال کے پیسٹ لیا تھا اور وہ پیسٹ بنانا لیا تھا یہاں دیکھیں جی پیاز براؤن ہو گئے تھے اور پانی ڈال کے یہ تڑکہ لگا لیا تھا پھر میں نے اس میں دو لارڈ سائز کے ٹوماٹر کاٹ کے ایڈ کر لیا تھے ٹوماٹروں کا چھلکہ میں نے اتار لیا تھا اور انہیں رفلی چاپ کر کے میں نے ان میں ڈال دیا تھا یہاں دیکھیں جی مٹن میں سے ہم لسن کی گڑی تھی جو وہ نکال دیں گے اور پیاز اسی میں ایڈ کر دیں گے مطلب یہ جو ہم نے تڑکہ لگا ہے اس میں مٹن کے ساتھ ہم پیاز کو بھی ڈال دیں گے اور اب مٹن کو تھوڑی دیر بھون لیں گے مٹن کو بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے کیونکہ اگر ہم مٹن کو بہت زیادہ بھون لیں نہ تو یہ ہارڈ ہو جاتا ہے بس ایک سے دو منٹ بھوننا ہے یہ لسن ادرکا پیسٹ اس میں دو چمچ ڈال کے ہم اسے بھون لیں گے اور ساتھ میں اب اس میں ڈرائے مسائلے ایڈ کر لیں گے سب سے پہلے جی 1 and half ڈیبل سپون ڈال لینا ہے کیونکہ 1 ڈیبل سپون ڈال چکے ہیں یہنی میں مٹن یہنی جو ہم بنا رہے تو اس میں ڈال چکے ہیں اس وجہ سے 1 and half ڈیبل سپون ڈال ہے نمک اور سوکھ مرچ 1 ٹی سپون ڈالی ہے سوکھ مرچ مطلب چلی پاورڈر ریگلر اور یہ ساتھ ساتھ مکس کر لینے چاہیے ہمیں مسائلے کیونکہ مسائلے جل جاتے ہیں پھر تو چلی پاورڈر ڈالنے کے بعد کالا زیرہ ڈال ہے سفیز زیرہ ہم گرم مسائلے میں ڈال چکے تھے اور یہ سوکھا دنیا 1 and half ڈیبل سپون ڈال لیں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے ہنڈیا میں چاولوں میں اس وجہ سے یہ میں زیادہ ڈیوز کرتی ہوں اور یہ جو ہم نے یخنی میں لیسن کی گڑی ڈالی تھی اسے اس طرح سے سکویز کر لینا مطن میں مسائلوں میں اور اس میں مکس کر دینا اور اب اس میں وہ یخنی ڈال دیں گے ہم اور یخنی کو 102 من تک پکانا ہے مطلب یخنی کا پانی اس میں مسائلے میں پک جائے تو وہ پکنے کے بعد ہم اس میں چاول ڈال دیں گے چاول ڈال کے ایک تفہ بس اس میں چومچ چھلانے کے بعد اس پہ لیڈ دے اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور پانی کی کوانٹیٹی میں نے آپ کو بتائی تھی تین گلاس میں نے پانی ڈالنے یہاں دیکھیں یہ میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ڈالنے تھے اس میں یہ میں نے گھی لے لیا اس میں میں ڈرائی فروٹ ڈال لیا اس میں بادام اہروٹ اور پستا اسے تھوڑا سا روست کر لینا اور روست کرنے کے بعد جب چاولوں کو دم پہ رکھنا تو یہ بس یہ بھی بہت اچھا بنا تھا تو اب میں آپ کے ساتھ اپنی تیسری ڈش شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں لسن پیاز لے لیے تھے یہ میں مٹن کورما بنانے لگی ہوں لسن پیاز سائز میں پیاز تھا اور ایک گھڑی لسن کی تھی اور اس میں میں نے گھی ڈال لیا اور اسے تھوڑا سا فرائی کر لیا اور دو لارج سائز میں ٹوماٹر لے لیے تھے وہ بھی ڈال لیا اور انہیں بھی اس کے ساتھ فرائی کر لوں گی اب میں اس میں ڈرائی مسائلے ڈال لیے تھے 1 ٹیبل سپون ڈال ڈال تھا اور 1 ٹیبل سپون میں نے چیلی پورڈر ڈال تھا 1 ٹی سپون ہلدی اور 1 ٹیبل سپون سوکا دینیا 1 ٹی سپون سفیز زیرہ half ٹی سپون کالا زیرہ یہ سب کچھ ڈال کے مسائلے کو مکس کر دیا تھا اور مسائلے کو مکس کرنے کے بعد اس میں مٹن ڈال دیا تھا مٹن کو ڈال کے بھون نہیں تھا کیونکہ ایسے مٹن کو ڈال کے بھون لی نا تو مٹن سکت ہو جاتا پھر تو یہ دیکھیں جی میں نے پھر پانی ڈال دیا تھا تو دو گلاس پانی ڈال تھا اور مٹن کو سٹیم پر رکھ دیا تھا اور ایک half انچ ادرک کے پیس کا پیس پنا لیا تھا اور وہ اس میں ایٹ کر کے نا یہ دیکھیں جب مٹن کو پندرہ من بعد کھولا تو اس طرح سے گل گیا ہوا تھا اور اس میں یہ تھوڑا تھوڑا سا پانی تھا وہ ادرک ایٹ کر کے نا اب میں نے اسے بھون لیا تھا اسے میں نے پانچ منٹ تک بھون تھا اور ساتھ میں پھر ادرک اس طرح سے کاٹ کے بھی جولین کٹنگ کر کے اور ساتھ میں گرین چیلیز بھی کاٹ کے میں اس میں بھون لیا تھا یعنی کہ پانچ سے دس منٹ تک میں نے بھون لیا تھا اور اب آپ کو کورمی میں جتنی بھی گریوی کی چاہیے ہو آپ اتنا پانی ڈال لیں مجھے یہ دیکھیں مجھے اتنی چاہیے تھی میں نے گلاس پانی ڈال دیا تھا اور اسے آہستہ آگ پہ پکنے کے لیے رکھ دیا تھا دس پندر منٹ تک اسے پکنے دیا تھا تو یہ بہت اچھی گریوی بن گی تھی یہ دیکھیں مٹن کورما ریڈی تھا اس پہ گرہ مسالہ کا پورڈر سپرنکل کر لیا تھا اور گارنشنگ کے لیے میں نے دھنیا ڈال دیا تھا یہ دیکھیں جی کھانا ریڈی تھا سب سے پہلے سب نے سوپ پی لیا تھا یہ دیکھیں اور یوٹیوبر بھی آئے ہوئے تھے وہ بھی ویڈیوز بنا رہے تھے یہ ان کے فون ہے وہ لوگ اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے تو یہاں دیکھیں سب بچے انجوئے کر رہے تھے سب جنٹس کو ڈائننگ پر میں نے کھانا دے دیا اور ہم سب لیڈیز یہاں نیچے بیٹھ کر دیا تھا فش میں نے مارکٹ سے مگا لی تھی اور یہ مٹن پلاو اور مٹن کورما اور یہ رشن سیلیڈ میں نے ہودی بنا لیا تھا تو بس یہ بہت اچھا سکھانا بن گیا تھا سب کو بہت پسند آیا تھا تو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی اور یہ دیکھیں جی آئیشہ کو بہت زیادہ مرچی لگ لی تھی سوپ پی کے نا آپ کو پتہ ہے نا اسے بہت زیادہ سپائس اچھے نہیں لگتے تو یہ پھر آئیشہ نے پانی لے لیا پانی سوری کوکو پی رہی ہے ساتھ آئیشہ کوکو کوکو کہتی زینب اور آئیشہ دونوں فرینڈ ہیں یہ میرے چھوٹے بھائی کی بڑی بیٹی ہے مطلب زینب مریم چینل جو میری بھابی کا ہے جیسے کہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا یہ ان کی بڑی بیٹی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں فرینڈ اکٹھے بیٹھ کھانا کھا رہی ہیں دیکھیں سب بچے انجوئے کر رہے ہیں بہت انجوئے کیا سب نہیں یہ دیکھیں مریم کیسے کر سکھا رہی ہے اور یہ یاسر ہیں میرے ہزبینڈ اور وہ ساتھ میں میرے کزن ہے حمزہ ان کا بھی چینل ہے استاد گولی کے نیم سے اور یاسر کا چینل میرے یاسر لائف سٹائل اور سیٹ صاحب بھی میری کزن ہے وہ بھی ادھر تھی انہیں میں کیمرے میں نہیں لائی ہوں اور زینب مری میری بھابی کا چینل ہے تو آج پھر ہمارا سب یوٹیوبر کا گٹ ٹوگیدر تھا یہ یاسر اور حمزہ کی گپ شپ چائے رہی ہے یوٹیوبر سارے ہو بھنجوئے بھلکہ ہمارے باقی سب ریلیٹیو نے ہو بھنجوئے کیا اور اگر آپ یہ ساری گپ شپ سن چاہتے ہیں تو سیٹ ساب کے چینل پہ جا کے ساری گپ شپ سن سکتے ہیں اچھا تو میرے ویلوگ میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے فرنڈ اینڈ فیملی سے شیئر کریں اور یہ باقی یوٹیوب جو ہیں ادھر آویلیبل ہیں ان لوگوں کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں بہت مزی کے ویلوگ ہوتے ہیں سب کے بھی تو ملتے ہیں اپنے نیکس ویلوگ میں اپنا دے سے رہیار رکھی گا اللہ حافظ